بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویور تم ایسے غلام ہو کہ جب زمانہ تمہارے زنگ زنگ علودہ بیڑیاں اتار کر چمکدار بیڑیاں پہنا دیتا ہے تو تم ایسے غلام ہو کہ جب زمانہ تمہاری زنگ علودہ بیڑیاں اتار کر چمکدار بیڑیاں پہنا دیتا ہے تو تم اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہو کیا اسطیفوں سے حکومت چلی جائے گی کیا جلوسوں سے حکومت چلی جائے گی کیا دھرنوں سے حکومت چلی جائے گی اور کیا جلسے کرنے سے حکومت چلی جائے گی یہ کوئی حربہ نہیں ہے یہ کوئی جائز حربہ نہیں ہے یہ چند لوگ یعنی پانچ پرسنٹ بھی نہیں اس کو آپ کن سکتے اگر لاہور شہر ڈیڑھ کروڑ کا ہے تو وہاں پر کم سے کم دس لاکھ لوگ جو ہیں اگر باہر نکلیں تو تب اس شہر کی نمائندگی آپ گن سکتے ہیں کہ وہ اس شہر کی نمائندگی ہو رہی ہے آپ دیکھیں کہ جب پاناما کا کیس آیا تھا اس ٹیم دنیا بھر میں اعتجاج ہوا اپنے اپنے سربران کے بارے میں تو آئس لینڈ میں کیونکہ اس کی وہاں کی ٹوٹل آبادی جو ہے وہ دس لاکھ ہے دس لاکھ کی آبادی میں آپ دیکھیں کہ صرف تین لاکھ لوگ یعنی اس کا تیس پرسنٹ تیس پرسنٹ جو ہے وہ نکل آیا تھا تو اس کے وزیراعظم نے استیفہ دے دیا تھا آپ ہمارے ملک میں دیکھ لیں ملتان کو دیکھ لیں کیا سات ہزار کل جلسہ ہے اور کہہ رہے ہیں جی کہ ہم حکومت کو پلٹ دیں گے پانچ ہزار کا جلسہ ہے شاور میں تو کہہ رہے ہیں ہم حکومت کو پلٹ دیں گے ایک تو نہ وہ لوکل ہیں اور پچاس شہروں سے اگر آپ لے کے آئے ہیں تو وہ اس کی گنتی تو ون پرسنٹ بھی نہیں بنتی پھر ایک اور چیز ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ استیفہ دے دیں گے تو بھئی الیکشن کروائے جائیں اگر حسب اختلاف کو یہ پتہ ہے کہ ہمارے استیفہ دینے کے بعد الیکشن ہی ہونے ہیں اور پھر یہ بھی یقین ہے اگر انہیں یقین ہیں اگر انہیں یقین ہے کہ حکومت الیکشن کروا سکتی ہے کیونکہ یہ استیفہ تو اسی لئے دے رہے ہیں کہ حکومت الیکشن کروا سکتی ہے یعنی حکومت میں کپیسٹی ہے اس کی طاقت ہے اس کے پاس اخراجات ہیں وہ ویل سیٹ ہے حکومت تو پھر وہ الیکشن ہو سکتے ہیں جب انہیں یہ بھی پتا ہے کہ الیکشن بھی گورنمنٹ نہیں افورڈ کر سکتی تو وہ کہاں سے الیکشن کروائے گی اور اگر وہ کروا بھی سکتی ہے تو پھر وہ جو بڑے الیکشن کروا سکتی ہے تو اسے کیا ضرورت ہے بڑے الیکشن کروانے کی میری تو رائے ہے کہ اگر یہ استیفہ دیں تو پہلے پنجاب کے الیکشن کروائیں ایک مہینے بعد سندھ کے الیکشن کروائیں ایک مہینے بعد باقی جو ہے جہاں جہاں سے انہوں نے استیفہ دی ہیں تیسرے مہینے وہاں سے الیکشن کروائیں تاکہ ان کو بھی پتہ لگ جائے اور گورنمنٹ اپنی مرضی سے پھر الیکشن کروائے پھر گورنمنٹ ان کی نہ سنے کہ یہ کیا کہتے ہیں اور الیکشن کیونکہ دوبارہ جب آئیں گے تو یہ آٹومیٹک بات ہے کہ یہ ان کے بس میں نہیں رہے گا ان کے ہاتھ سے جو انہوں نے چڑیا پکڑی ہوئی ہے یہ پکڑی ہوئی بھی جو انہوں اڑا دیں گے اور اڑتی ہوئی کو تو یہ پکڑ رہے ہیں یعنی کہتے ہیں کہ ہاتھ میں آئی ہوئی کو نہ چھوڑو اور اڑتی ہوئی کے پیچھے مت جاؤ تو یہ بھی اسی طرح کریں گے اور ایسے ہی ان کے ساتھ ہوگا میرا کہنا یہی ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اسیفے دے دیں گے بھلے دیں اچھی بات ہے کیونکہ گورنمنٹ کو بھی اپنے کیئے کا پتہ لگ جائے گا اور ان حضب اختلاف والوں کو بھی پتہ لگ جائے گا بات یہ ہے کہ دھل دھرنے جلوس اور لانگ مار جو ہیں وہ تو ہر پارٹی کا رائٹ ہے تو کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ آج یہ گیارہ ایک ساتھ مل کے جو ہے نامران خان کے اکیلے کے ساتھ یہ مقابلہ کر رہے ہیں تو اس سے پہلے بھی تو سات سال پہلے بھی تو امران خان نے ان کا مقابلہ کیا تھا اکیلے ہی ان گیارہ نہیں بلکہ ان گیارہ سے بھی زیادہ تھے اس ٹیم ممبر پارٹیاں جو ہے اسمبلی میں تھی وہ صرف امران خان اور ایک طائر القادری ہی صرف ان کے ساتھ تھے اور تو ان کے ساتھ کوئی پارٹی نہیں تھی ایک سیٹ والی شیخ رشید کی بھی پارٹی ان کے ساتھ تھی تو یہ الیکشن اور عوام کو بے وقوف پہلی تھی چیز ہے کہ یہ عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں کہ جی ہم عوام کے لیے نکل رہے ہیں نہ انہیں عوام سے کوئی ہمدردی ہے نہ یہ عوام کے فائدے میں ہیں اور نہ یہ عوام کے بہتری کے لیے ہوگا کیونکہ جب بھی الیکشن آئیں گے تو وہ ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کا پیسہ خرچ ہوگا پیسہ جو ہے وہ عوام کا ہے اور عوام مزید جو ہے وہ کرزے میں دبے گی اور جب مزید دبے گی تو ظاہر ہے انہی پہ برڈن تو انہی نے جھیلنا ہے یہ تو اپنی پجاروں اور یہ لیمبیگر اور اپنے ڈالوں میں گھومیں گے انہیں تو نہ کھانے کی فکر ہے نہ لگانے کی فکر ہے انہیں تو لگا لگایا مل رہا ہے خرچہ بھی مل جاتا ہے انہیں اور انہیں کھانے کے لیے بھی مل جاتا ہے اور آئندہ کے لیے بھی انہیں اپنی ہی کمیٹی جو بھی نکلے گی وہ انہی کی نکلے گی عوام کی کوئی کمیٹی نہیں نکلے گی عوام کو یہ ہی ہے کہ صبر کرے اور اس گورنمنٹ کو موقع دیں یہ گورنمنٹ اچھی چل رہی ہے اگر یہ اچھی نہیں چلے گی تو انشاءاللہ میں بھی اس گورنمنٹ کو ہاتھوں ہاتھ ہم بھی لیں گے کوئی اس گورنمنٹ سے ہم دردی نہیں ہمیں عوام سے لگاؤ ہے اور ہم عوام میں سے ہیں ہم اسی کی طرف جائیں گے جو ہم میں سے ہے نہ نواز شریف کی گورنمنٹ ہمیں کچھ کھانے کو دیتی ہے نہ عمران خان کی گورنمنٹ ہمیں کچھ کھانے کو دے گی اور نہ آئندہ آنے والے لیکن ہمیں بہتر یہ دیکھنا چاہیے کہ ان سیاستدانوں کے پیچھے تو نہیں لگنا چاہیے لیکن ان کو یہ بھی رستہ ضرور عوام ہی دکھائیں کہ یہ آپ لوگ غلطہ رستہ اختیار کر رہے ہیں میری اوور سیرز پاکستانیوں سے بھی درخواست ہے کہ وہ یہ جو ٹی وی چینل پہ جو بکو بندے بیٹھے ہوتے ہیں اور جو عوام کو الٹا سبق پڑھا رہے ہوتے ہیں اور جو انہیں ڈڑا رہے ہوتے ہیں ان کے چینلوں کو مت دیکھیں ان کے پروگراموں کو مت دیکھیں مت ان کو لائک کریں ان کا بلکہ بائیکارٹ کریں اور خود اپنے طور پر جو جو اظہار رائے ہیں اگر آج آپ نہیں بولیں گے تو کل آنے والی نسلیں آپ سے پوچھیں گی کہ آپ نے موہ پہ تالہ ڈالا ہوا تھا آج ہمارے لئے تمہاری طرف سے کیا توفہ ہے اس لئے آج آنے والی نسلوں کے لئے آپ خود بولیں اور تاکہ آپ کی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ آپ کی احسان مند رہیں کہ وقت آیا تھا تو ہمارے جو پہلے بزرگ تھے انہوں نے آواز اٹھائی تھی جو قوم آواز نہیں اٹھاتی اس قوم کا کوئی بھی پرسان حال نہیں ہوتا وہ اسی طرح پر اپنی اگلی نسلوں کو بھی گر بھی رکھ کے جاتی ہیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور پسند آئے تو لائک کیجئے اور شیئر بھی کیجئے مجھے اجازت دیجئے فی امان اللہ اللہ حافظ مجھے دیگیے موسیقی